اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب حیرت سے ہوں گے آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی حتمت میں حاضر ہوں اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے اور اس پر میں نے تقریباً سرچ کی ہے وہ ہے کہ دنیا کی سب سے جو مہنگی کرنسی ہے وہ کونسی ہے تقریباً اس وقت پاکستانی ون ایٹی سکس کا تقریباً ون ڈالر ہے اور اسی طرح ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ ٹو پیز میں ایک پاؤنڈ آتا ہے اسی طرح تقریباً ون یورو بھی تقریباً ٹو ہنڈڈ ہے لیکن یہی پر اگر کوئی تھی کرنسی دیکھی جائے تو وہ تقریباً ساڑھے پانس سو بنتی ہیں اگر اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ دنیا کی جو سب سے پاپولر کرنسی ہے وہ ڈالر ہے لیکن وہ اتنی مہنگی نہیں لیکن سب سے جو مہنگی ہے وہ کوئیتی کرنسی ہے اگر اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے کی وجوہات آج ہم جانیں گے ہم یہ جانے کے لیے کوئیت کی جو ہے ہسٹری میں جانا پڑے گا تقریباً ستر سے اسی سال پہلے جو کوئیت کی کرنسی تھی وہ کوئیت خود نہیں بناتا تھا بلکہ وہ بینک آف انڈیا بناتا تھا اور اس کے جو لیٹرز شروع ہوتے تھے وہ زیٹ سے شروع ہوتے تھے اور وہ جو کوئیت تھی وہ بناتا تو انڈیا تھا لیکن وہ انڈیا میں یوز نہیں ہو سکتی تھی بلکہ وہ صرف کوئیت میں بناتا تھا اور اس کو گلف روپی کا نام دیا گیا تھا بلکہ وہ بلکہ گیا و پاکستان انڈیا اور يبرس خیر پر قبضہ تھا تو ان کر خلف پر بھی قیموالی پر قبضہ تھا اور کوئیت پر بھی ان کا قبضہ تھا کوئیت ایک چھوٹی سی کنٹری تھی تو ان کا جو بلکہ گورنمنٹ تھی ان کا یہ خیال تھا کہ ایک چھوٹی کنٹری ہے اس لئے ہم اس کی الڈ کرنسی بنانے کی بجائے ہم جو انڈیا میں کرنسی یوز کر رہے ہیں اسی کو ہی تھوڑا اس کے نمبرflowing gonage کر کے ہم کوئیٹ میں اس کو چلا لیتے ہیں 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا دونوں آزاد ہوئے تو اس فقت جو اس فقت بھی جو کوئیٹ میں کرنسی ایوز ہو رہی تھی وہ انڈین کرنسی ایوز ہو رہی تھی لیکن جب بعد میں کوئیٹ میں سونا دریافت ہوا تو سمگلز نے کیا کام کیا کہ وہ کوئیٹ سے سارا سونا لے کر انڈیا میں آ کر سمگل کرتے اور وہاں سے انڈین روپیز لے کر کوئیٹ میں جا کر وہ ان کو دوبارہ ڈالرز میں کنوارڈ کر لے تھے اس وجہ سے جو انڈیا کی ایکانومی تھی اس کو کافی بڑا دچگا لکھ رہا تھا اس لیے انڈیا کے بینکس نے یہ کام کیا کہ کوئیٹ کے لیے انہوں نے ایک الگ کرنسی جو ہے وہ بنا دی جسے گلف روپی کا نام دیا 1960 میں جب کوئیٹ میں نئی حکومت آئی تو اس نے جو ہے انڈیا کے گلف روپی کو مسترد کر دیا اور اس نے اپنی ایک نئی کرنسی جو ہے مطالف کر رہی جسے کوئیٹی دینار کا جاتا ہے اس نے اس کوئیٹی دینار کو فکس کر دیا ایک باسکٹ کے ساتھ پیک آف باسکٹ کے ساتھ جس میں 30% ڈالر تھے 20% پاؤنڈ تھے اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئیٹی دینار جو کرنسی ہے اس کا جو اپ ان ڈاؤنز ہوگا وہ پاؤنڈ اور ڈالر کے ساتھ ہوگا اگر ڈالر اوپر جائیں گے تو کوئیٹی کرنسی بھی مزید مستحقم ہوگی اگر ڈالر اور پاؤنڈ نیچے جائیں گے اگر تو اس کی جو کوئیٹی کرنسی ہے وہ بھی نیچے جائے گی کوئیٹ کی جو اپنی زیادہ تر آمدنی ہے وہ تیل کے ریزرف سے کماتا ہے اس نے کئی ہزار ڈالر ابھی تک جنریٹ کی ہیں کوئیٹ اپنا زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ اوئل ایکسپورٹ کر کے کماتا ہے اور کوئیٹ کی جو زیادہ تر ریزرفز ہیں اور اس کے جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ بھی تیل کے اوپر ہی منحصر کرتا ہے آج کے دن کوئیٹ کی جو کرنسی ہے وہ پاکستان کے تقیبن ساڑھے پانچ سو ایک کوئیٹی دن آج ہے ساڑھے پانچ سو روپی کے برابر ہے کوئیٹ کے پاس ایک یہ بھی اپشن ہے کہ وہ چاہے جتنا مرضی ایک کوئیٹی دینار کے مقابلے میں کہے تو ہزار پاکستانی روپی کے برابر بھی کر سکتا ہے اس کے پاس یہ اپشن ہے لیکن اس چیز کو پھر منٹین کرنا ان کے لیے اتنے مشکل ہوگا انہیں اتنے زیادہ فورن ریزرفز ایکسینج بھی چاہیے ہوگے اس کرنسی کو منٹین کرنے کے لیے ایک بہت بڑا یہاں پہ یہ بھی پوائنٹ ہے بیلنس آف پییمنٹ کہ جتنا پیسہ باہر ملک سے آ رہا ہے یا ان کی جو ایکسپورٹس جا رہی ہیں باہر یا ان کی جو ملک میں انویسمنٹ ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں جو لوگ باہر اس ملک کوئیٹ کے ملک سے باہر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں وہ بہت کام ہے یعنی جو پیسہ آ رہا ہے اس کے مقابلے میں جو پیسہ باہر جا رہا ہے وہ بہت کام ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے ایکانومی مضبوط ہوتی ہے اور آپ کا جو کوئیٹی دینار ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ بڑھتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو کسی بھی گورنمنٹ نون گورنمنٹ کرنسی کو دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے جو مہنگی کرنسی ہے وہ بیٹ کوئن ہے کیونکہ ایک بیٹ کوئن تقریباً ستر لاکھ روپے کے اس وقت برابر ہے اور یہ دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی ہے لیکن اس کو کوئی گورنمنٹ اور کوئی بھی ادارہ آن نہیں کرتا یہاں پر ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کنٹری کی کرنسی سب سے زیادہ ہائی ہو وہ موسٹ پاورفل بھی وہی ہو جس لحاظ سے دیکھا جائے تو یوکے پاؤنڈز چلتے ہیں اور پاؤنڈز ہمیشہ سے ہی ڈالر پر بھاڑی رہا ہے لیکن کبھی بھی یوکے امریکہ سے زیادہ پاورفل کنٹری نہیں بنی اور کوئیت میں جب سے کرونا ہے اور جب سے وہاں کے آئل پرائزز نیچے گئے ہیں اس کے بعد سے وہاں پر ایکانومک ایشوز بڑھ رہے ہیں اور کنٹری لاؤس میں جا رہی ہے کوئیت اپنے لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات مہیا کرتا ہے جس میں سوفر سہولیات ہیں ان کے بیماری کے علاج کی سہولیات ہیں اور بہت سے سبزڈیز وہ دیتا ہے لیکن اب اس کے پاس اتنا انکم نہیں ہے کہ وہ اس کو مزید کنٹینیو رکھ سکے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئیت اپنے جو ہے صرف کوئیل کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے یا آنے والے دنوں میں وہ اپنے اور انکم کی سوسس بناتا ہے